وظائف کے لئے وظائف السالحین اوفیشل کو سبسکرائب کریں وظائف السالحین اوفیشل نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد فعاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلحجہ کی دو تاریخ کو اگر آپ ایک مختصر سا وظیفہ کر لیں اللہ اس کی برکت سے آپ کے تمام مخالفین جو آپ کے حاسدین ہیں جو آپ کے دشمن ہیں ان سے آپ کی حفاظت فرما لے گا چونکہ انسان کو بعض وقت اپنے مخالف کا پتا ہوتا ہے وہ من الجنت و الناس بھی ہو سکتا ہے جنات میں سے بھی انسانوں میں سے بھی اور بعض وقت انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ میرا مخالف کون ہے دشمن کون ہے حاسد کون ہے مجھ سے بغض کون کون رکھتا ہے چونکہ بعض وقت انسان زبان سے بہت محبت کے دعوے کرتے ہیں لیکن دل میں بغض کی پہاڑ رکھتے ہیں اور یہ نفاق کا ایک درجہ ہے کہ اگر آپ زبان سے کسی سے محبت کے جملے کہیں اور دل میں کسی کا بغض رکھیں حسد رکھیں اور یہ ایسی چیز ہے بیماری کہ حسد اور بغض کرنے والا اندر اندر مرض میں مقتلع رہتا ہے یہاں تک کہ بہت سے خطرناک موزی امراض اس کو گھیر لے اپنے دل کو بغض سے حسد سے پاک رکھیں کسی کے بارے میں پیٹ پیچھے غیبت نہ کریں بغض نہ رکھیں لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مخالفین آپ کے حاسدین ان کے وار آپ پر کاری کرنا ہو اور آپ ان کے بغض سے حسد سے بچے رہیں تو آپ سب سے بہترین ہے کہ دو زلحجہ کو رات یا دن کسی بھی لمحے یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر اتحیات کی صورت میں بیٹھنا ہے اور اتحیات کی صورت میں بیٹھ کر آپ نے اپنی انگلیوں پر انگلیوں پر یوں ہاتھ سامنے رکھنے ہیں اور دس انگلیوں پر آپ نے سورہ فجر کی آیت یہ آپ نے 33 ٹائم پڑھنی ہے 33 بار آپ بشاہ کوئی چیز ہاتھ میں رکھیں یا انگلیوں پر گن کے پڑھنے بہتر ہے انگلیوں پر گن کے پڑھیں انگلیوں پر گنیں جب 33 بار پڑھ چکے ہیں تو آپ نے اس طرح پڑھنی ہے کہ 35 اس انگلیوں کے ان پوروں پر پڑھنی ہے یہ 15 پورے ہیں پھر 33 مرتبہ پڑھ کے آپ انگلیوں پر پھنکیں اور ہاتھ یوں ہوا میں ان کا تصور کریں جو بھی میرا ہے مخالف حاسد اس کا وار مجھ سے دور ہو جائے چاہے جادو کر رہا ہے چاہے وہ اور نقصان دینا چاہتا ہے یا بغض کر رہا ہے یا حسد کر رہا ہے جب آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ آپ کو تمام حسدین سے مخالفین سے بجائے رکھے گا پھر جب بھی آپ کو کسی کا خطرہ ہو تو آپ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ اس کی زبان بند ہوگی وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور آپ کو اللہ دفاع فرمائے گا وَآخِرُ دَعْوَانَا عِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ